سوال ہے کہ کیا جنابت والے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے مرد جس کپڑے میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اس کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا ایک کہ حالت جنابت میں پہننے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں قرآن و سنت کی روح سے جس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ جس کپڑے میں صحبت کی ہے اگر اس میں پلیدی نہیں لگی یعنی گندگی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کپڑے پر منی لگ جائے تو طریق کی صورت میں اس کو دھو ڈالے دھونے کے بعد اگر کپڑے میں نشان دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں اگر منی خوشک ہو گئی تو اس کو خورش دینا ہی کافی ہے جیسا کہ ابودعود نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں مجامیت کرتے تھے اس میں نماز پڑھ لیتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں جب اس میں گندگی نہ دیکھتے اسی طرح سے ایک روایت میں ہے مسلم نسائی وغیرہ میں عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھتے اور اسی طرح سے بخاری مسلم عبود آود وغیرہ میں حدیث ہے عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو جس قدر منی لگ جاتی اس قدر اسے دھو ڈالتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نکلتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں دھونے کے نشان دیکھتی تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ انسان جس کپڑے میں اپنی بیوی سے مجامیت کر لے وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس میں منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھو ڈالے یا کھرچ ڈالے حالت جنابت میں لباس پہننے سے کپڑے پلید نہیں ہوتے موسیقی موسیقی